اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا رسول کریم جا الحمدللہ آج ہم نیا ٹاپک نیا لیکچر سب کشیوں سمجھے ایک نئے سٹیپ میں داخل ہو رہے ہیں تھوڑا سا ریکیپ ہم نے اب تک جملہ اسمیہ کو مکمل کیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اس پر پریکٹس کے لیے مدینہ آربک بک کے میں لیکچرز گروپ میں شیئر کر رہا ہوں جو انشاءاللہ ہیلپ کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ہم فیل بھی جاری رکھیں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان فیل اور جملہ اسمیہ کی ٹیکنیکل باتوں کو بعد میں سٹیڈی کریں گے جب ہم فیل کو مکمل کور کر لیں گے انشاءاللہ اس ٹیکنیکل سٹیڈی کے بعد پھر ہم گروپ جو ہم نے گروپ بنائے ہیں جو ہم نے گروپ فارم کیے ہیں اسی میں ہم انشاءاللہ میں کچھ کتابیں ایک دو آپ کو پڑھاؤں گا جس سے عربک کی جو ترقیب ہوتی ہے نا ہمیں پہچاننا کون آسان کتابیں پڑھاؤں گا جس سے ہم سیکھنے کی ابتداء کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور ان کتابوں تک آپ وہ کتابیں آپ تک کیسے پہنچیں گی یا ان کو آپ کیسے حاصل کر پائیں گے اس کا بھی میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بندبس کروں گا کیونکہ وہ عربی میں کتابیں ہیں اور میں نے کوشش کی ہے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے البتہ ہند میں ضرور اویلیبل ہیں لیکن انشاءاللہ بیدن اللہ میں کوشش کروں گا اللہ سبحانہ وآلہ کی مدد سے کہ کسی طرح وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہو پائیں اور ان کتابوں پر میں خود بھی ایک کام کروں گا تاکہ ہم اس کو ہم بینیفیشل طریقے سے کر سکے انشاءاللہ بیدن اللہ ان کتابوں کے اختتام تک آپ جملوں کی ترقیب کو نکالنا کہ آپ کے سامنے آیت مبارکہ یا حدیث مبارکہ لکھی ہے تو اس کی ترقیب کو کیسے حل کرنا ہے وہ کتابیں آپ کو مدد کریں گی میں اس میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور پھر انشاءاللہ ان کتابوں کے بعد جو میرا اعراب القرآن اور اعراب الاحادیث چل رہا ہے آپ میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں گے ہم اس کو زیادہ کنسٹرکٹیو بنائیں گے انشاءاللہ پھر اس کے اندر لیکچر کے ساتھ کوئیسٹن آنسر شیٹ بھی ہوگی اس کے اندر چینجز لا کے ہم مزید سیکھیں گے تو جب میرے ساتھ اس اعراب القرآن اور اعراب الحدیث میں کوئی جماعت مل جائے گی کوئی سٹوڈرٹس مل جائیں گے تو صاحب ظاہر ہے کہ میں زیادہ مزید دلچسپی سے مزید انویٹیو وے میں اس میں کام کر سکتا ہوں انشاءاللہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا میرے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم اس سفر میں کامیاب فرمائے انشاءاللہ یہ تو کچھ میں نے آپ کو فیوچر پلننگ شیئر کیا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد فرمائے آج انشاءاللہ ہم فیل سے شروع کریں گے جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو اگر تھوڑا سا واپس لے کر چلوں تو ہم نے مرقب تام کو تقسیم کیا تھا دو حصوں میں جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ آسان سی بات ہے جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں اور جو جملہ فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں ان دونوں جملوں کی ابتداء پر منحصر ہے کہ جملہ کون سا ہے اگر جملہ ناؤن سے شروع ہو رہا ہے تو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے اور اگر جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو ہم اسے جملہ فعلیہ کہیں گے اب جملہ فعلیہ مزید آگے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے فعل ماضی اور فعل مدارے جیسے ہمارے پاس اردو میں حال ماضی اور مستقبل ہے عربی میں دو ہی ہیں ماضی اور مدارے اور یہ مدارے ہی حال مستقبل اور عمر کو اپنے اندر سمو کے رکھتا ہے انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے وہ کیسے اپنے اندر اس کو سموتا ہے ہم فعل ماضی سے سٹارٹ کریں گے آج ہم اس کی پہلی گردان بنائیں گے گردان کیا ہوتی ہے یہ سیغے ہوتے ہیں یہ ان یہ جسے ہم گردان کہتے ہیں یہ بیسیکلی زمائر جو ہمارے ہوا سے شروع ہو کے ناحنوں تک جاتے ہیں یہ وہ زمائر کی ترتیب ہی پوری گردان ہوتی ہے یعنی جو ہم نے زمائر رفع پڑے ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ اسی کی ترتیب پر اتنے ہی سیغے گردان کے ہوتے ہیں جتنے زمائر ہوتے ہیں تو گردان کی مختصر سی آپ کو میں نے ڈیفنیشن بتا دی کہ یہ جسے سیغے کہا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ جتنے زمائر کی تعداد ہے اتنے سیغے ہوتے ہیں اور فعل فا آین لام تین حروف پر مشتمل یہ ایک ڈائی ہے اسے مادہ کہا جاتا ہے یہ مادے کے تین حروف ہیں فا آین اور لام عربی میں فعل بنیادی طور پر 99% تین ہی حروف میں پائے جاتا ہے اس سے آگے جو حروف بڑھتے ہیں وہ الگ چیزیں ہوتی ہیں لیکن فعل بنیادی طور پر تین حروف پر کنسسٹ کرتا ہے آپ کوئی بھی فعل نکالیں گے تو اس کے اندر تین حروف مادے کے موجود ہوں گے جو ہمیں اس فعل کی باقی چیزوں تک لے کر جائیں گے انشاءاللہ ہم ہر چیز کو اپنے موقع پر پڑھیں گے بنیادی طور پر آپ کو بتانا ہے کہ فا آین لام یہ تین حروف ہیں یہ مادے کے حروف کہلاتے ہیں ان کی تعداد تین ہی ہوتی ہے ان سے آگے پھر ایڈیشن جو آتی ہے اس کو ہم سیکھیں گے میں آپ کے سامنے گردان لکھوں گا کیسے بھی آپ کو گردان یاد کرنی ہے لیکن ابھی آپ دیکھئے گردان بنتی کیسے میں آپ کے سامنے پہلے گردان کو بناوں گا اس کے اندر اس کو کنسٹرٹ کر کے دکھاؤں گا کہ گردان کنسٹرٹ کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ واحد جو ہم نے ترتیب رکھی ہوئی ہے واحد مسنہ جمع یہاں پہ ہم نے مذکر مونس مذکر مونس مذکر اور مونس یہ ہم ترتیب آہ زمایت جب ہم پڑھ رہے تھے تب سے ہم جانتے ہیں میں ابھی تین تین جہاں وہ کلمات لے لیتا ہوں فا آئین لام تین حروف میں نے لے لیے یہ مادے کے حروف ہیں انہیں مادہ کہا جاتا ہے اب یہ مادہ ہے اس سے میں آپ کو فیل ماضی کی گردان بنا کر دکھاتا ہوں فیل ماضی سب سے پہلے میں ان تینوں حروف کو لکھ لیتا ہوں جی تو میں نے تمام سیگوں میں چودہ سیگیں ہیں تین اور تین چھے اور تین نو اور تین بارہ اور دو چودہ فورٹین چودہ سیگیں ہیں چودہ کے چودہ میں میں نے تینوں حروف لکھ دیئے اب یہ ہمیں عربی کی زبان بتائے گی کہ ہم نے کون سے فیل پہ کون سے حرکات لگا لی ہیں چونکہ یہ ان کی زبان ہے تو یہ ہمیں انہی سے ہی حاصل ہوتا ہے لیکن اس پر مزید انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے فیل حال میں اب اس پہ لگاتا ہوں حرکات حرکات لگا کے اور کچھ ایڈیشن کروں گا اب آپ نے دیکھ رہا ہے کہ وہ ایڈیشن کیا ہے بنیادی طور پہ تین جو مادے کے حروف ہیں وہ سب میں اسی تردیب سے آئیں گے شروع میں اس کے ساتھ اب میں حرکات لگا رہا ہوں فا آئین لام پہ میں نے لگایا فا آلا یہ بن گیا فا آلا اور دوسرے پہ میں لگاتا ہوں فا آلا اس کا لام کے ساتھ میں ایک علف کا اضافہ کر دیتا ہوں یہ بن گیا فا آلا فا آلا دیکھیں تینوں پر زبر اس کے بھی تینوں پر زبر آخر میں ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا فا آ اب یہاں پہ واؤ اور علف اب یہ واؤ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ یہ واؤ سے پیچھے نہ تو زیر لیتا ہے نہ زبر لیتا ہے اب مجھے یہاں پہ دینا ہے پیش فا آلو فا آلا فا آلا فا آلو یہ تو ہوگئے تین حل تیسرے پہ کیا ہے اسی طرح لام کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے ساتھ ایک تا ساکن لگا دیں تا ساکن لگا دی فا آلت اب پھر وہی تین پر زبر دیں اور ساتھ میں ایک تا اور علف کا اضافہ کر دیں اس پہ زبر لگا دیں فا آلا تا اب یہاں پر آجائیں یہاں پہ لام ہے لیتا یہاں کیا ہوا یہاں ایک پرابلم پیش آگئی کہ یہاں آپ زبر دیں جو کہ ہمیں نون دینا ہے زبر والا اگر آپ اس کے پیچھے زیر دیں یا پیش دیں تو یہ پڑھا نہیں جاتا فا ایلینا فا اول فا اولونا اور فا آلانا تو یہ پڑھا نہیں جا رہا جب ان سے پڑھا نہیں گیا تو انہوں نے کیا کیا عرب نے اس کو ہی انہوں نے سائلنٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نہیں پڑھے جاتے تو جان چھڑھاؤ فا اولا گوھر کریں پہلے تین سے فا آلا فا آلا فا آلو یہاں پیش کیوں ہوئی واہو کی وجہ سے زبر تھا تو پڑھا نہیں جا رہا تھا فا آلت ایک تو واہو کی ڈیمانڈ ہے پیچھے اس کے پیش ہو زبر اور زیر نہ ہو فا آلت جب دیکھیں تینوں دفعہ اس نے زبر کو کنٹین رکھا یہاں پہ بھی تینوں حروف نے زبر کنٹین رکھا یہاں پہ کیا ہوا کہ چونکہ نون زبر والا آیا تو پیچھے جو لام تھا اس پہ اگر کوئی حرکت رہتی تھی تو وہ پڑھا نہیں جا رہا آگے کیا ہوا اب جب آگے یہاں سے آگے ٹوٹلی مکملی لام سائلنٹ ہو گیا یہ بات آپ یہاں سے پکڑ لیں کہ یہاں سے مکمل لام سائلنٹ ہو گیا اور ایڈیشن کیا ہوا فا آلت اب آپ یہاں پہ بھی دیکھیں تو اگر فا آلت یا فا آلوتا یا فا آلیتا سے گردان بن نہیں رہی تھی یہاں پہ آ جائیں تو ما انتو ما کا تمہ لے لیں یہاں پہ انتم کا تم لے لیں لام ساکن یہاں پہ انتی کا تی لے لیں فا آلتی اور یہاں پہ سیم فا آلتو ما لے لیں یہاں پہ فا آلتونا انتونا کا فا آلتونا سید جی یہ تو کیا ہوا تھا لام سائلنٹ ہو گی اب لام یہ اینڈ تک سائلنٹ ہے اس لام کو اب مکمل سائلنٹ رکھا جائے گا یہاں پہ ایک تا کا اضافہ کریں جس کے اوپر پیش لگا دیں زبر لگا دیں فا آل لام ساکن نون علف نا فا آلنا لے جی گردان آپ کی مکمل ہو گئی میں نے آپ کو گردان بنا کر دکھائی کیسے بنتی ہے سب سے پہلے آپ چودہ حروف لکھ لیں کچی پینسل سے لکھ لیں لیڈ پینسل سے ان حروف کو سب سے پہلے سیٹ کر دیں پھر اپنے ذہن میں ایک نقشہ بتائیں کہاں تک تینوں پہ زبر آ رہی ہے اور کہاں 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 سے جا کے چینج ہوتا ہے اپنے ذہن میں ایک میپ کو اڈجیسٹ کریں ایک دیکھیں رٹا تو لگی جائے گا ایک ہمیں اس کو سیکھ لینا ہے کہ اس کے اندر وہ جو چینجز ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں جب آپ اس کو سیٹ کر لیں گے وہ اپنے ذہن میں اس نقشے کو بٹھا لیں گے کہ اچھا فعالا فعالا فعلو فعالا فعل فعل لام ساکن ہو گیا اب یہاں سے انڈ تک ساکن چلے گا لام تیسرا جو حرف ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا تو یہ چیزیں جب آپ ذہن میں بٹھا لیں گے پھر آپ کو یہ انشاءاللہ یاد ہو جائے گی اسی لیے میں نے دو کلرز میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اب میں آپ کو اس کو رٹا مار کے دکھاتا ہوں فعالا فعالا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتو ما فعلتم فعلتی فعلتو ما فعلتن فعلتو فعلنا یہ آپ کے چودہ سی یہ فعل ماضی کی گردان مکمل ہو گئی فعل ماضی کی گردان مکمل ہو گئی اب میں یہ ایک وزن ہے اور اس وزن کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ایک فعالا وزن ہے میں آپ کو اب کوئی مادہ دیتا ہوں اور میں مادہ آپ کو کہتا ہوں جی اس وزن پر آپ نے گردان بنانی ہے وزن میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں وزن یہاں پہ لکھ دیتا ہوں خا لام قاف جی یہ تین مادے کے حروف ہیں اس سے آپ یہ گردان بنائی ہے فعالا کے وزن پر آپ کیا کریں گے صرف یہ فعالا لام کو ہٹا کے خالا لام قاف لگا دیں باقی ساتھ لگا رہے گا خلقا خلقا خلقو خلقت خلقتا خلقنا خلقتا خلقتو ما خلقتم خلقتی خلقتو ما خلقتن خلقتو خلقنا دیکھیں یہ ایک ترطیب ہے جس میں ایک ٹرانزیشن آتا اور وہاں سے پر ایک دیفرن ترطیب فعلا فعلا فعلو فعالت فعلتا فعلنا اب یہ فعلنا سے ٹریک چینج ہوتا ہے اور ایک ترطیب بن جاتی ہے فعلتا فعلتو ما فعلتو فعلتی فعلتو ما فعلتونا فعلتو فعلنا ہم دنیا میں بہت کچھ یاد کرتے ہیں مشکل مشکل چیزیں ہم نے اپنے ذہنوں میں اتار دی ہوئی ہیں میری نظر میں یہ چودہ 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 کلمات یاد کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے تو اب صرف اتنا ہی کام کیا جا سکتا ہے کہ میں آپ کو مادہ دوں کہ اچھا یہ مادہ ہے اور آپ کے پاس جو ڈائی ہے یہ ڈائی کہلاتی ہے یہ وزن ہے اس کو وزن کہتے ہیں اس کے اوپر نیکس لیکچر میں مزید بات ہوگی فی الحال آج اسی وزن پر ہم گردان بنا رہے ہیں اور آج ہی ہم جملہ فعلیہ بھی مکمل کر لیں گے تو جملہ فعلیہ کی طرف اگر میں آؤں کہ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ کے بنیادی طور پر دو پارٹ ہوتے ہیں فعل اور فائل ان دو کے بغیر جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ ہو ہی نہیں سکتا یہ جملہ فعلیہ کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے مفعول کا ہونا ضروری نہیں ہے فعل اور فائل کا ہونا ضروری ہے فائلن یہ ایک وزن ہے فائلن فائلن ٹھیک ہے جی تو اب جملہ فعلیہ کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے آئیے اب ہم اس گردان میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا موجود ہے پہلے گردان کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں میں کہ آپ نے گردان کو کسی بھی طرح یاد کرنا ہے اسے سمجھ کر اسے رٹا مار کے اسے ذہن بٹھا کے جیسے آپ کو آسان لگے فعلا فعلا فعالو فعالت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتو ما فعلتم فعلتی فعلتو ما فعلتونا فعلتو فعلنا اب اس میں کام کرنے کا میننگ پایا جا رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فائل کون ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ پوری گردان فعل بما فائل موجود ہے یعنی عربی میں آپ کو اس کے لیے الگ سے فائل لے کر نہیں آنا بلکہ وہ اس کے اندر ہیڈن موجود ہے اور وہ کیا ہے آئیے ذرا تھوڑا اس کو مزید آکے لے کر چلتے ہیں اس کے اندر فائل موجود ہے ہوا یہ ہیڈن بتا رہا ہوں میں اس کے اندر موجود ہے لے کس لیے رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے اس کے اندر ہما موجود ہے فعالو میں ہم موجود ہے فعلت میں ہیا موجود ہے یہ ہیڈن ہے اس میں فعلت میں ہما موجود ہے فعلنا میں ہنا موجود ہے فعلت میں انتا موجود ہے فعلتما میں انتما موجود ہے اگر آپ کو زمائر کی گردان کی ترتیب یاد ہے تو اس کے معنی کرنے کو مشکل نہیں ہے فعلتم میں انتم موجود ہے فعلت میں انتی موجود ہے فعلتما میں انتما موجود ہے فعلتنا میں انتنا موجود ہے فعلت میں انہ موجود ہے میں فعلنا میں نہن موجود ہے یہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے ساتھ اس لیے لکھیں گے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ یہ ان میں موجود ہیں ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے فعلت میں ہوا کا مویننگ موجود ہے اس نے کیا ماضی کا مطلب ہے پاسٹ فعلت اس نے کیا اب آپ غور کریں عربی کتنی مضبوط زبان ہے اس نے کیا مجھے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے تین کلمات کی ضرورت پڑی اور عربی میں اسے ایک میں ہی کر دیا گیا اس نے کیا فعلت یعنی اسے ایک مذکر نے کیا فعلت فعلت تم ایک مذکر نے کیا فعلت تم دو مذکر نے کیا فعلت تم سب مذکر نے کیا فعلت تم ایک مذکر مونس نے کیا فعلت تم دو مونس نے کیا فعلت تم سب مونس نے کیا فعلت میں نے کیا فعلنا ہم نے کیا اب میں آپ کو اگر کہوں کہ جی آپ آپ گردان بنائیں خارجہ خارجیم مادہ ہے اور اس کا وزن ہے فعالہ یہ وزن ہے یہ سٹینڈر بتا رہا ہوں مزید آگے چلیں گے تو مزید باتیں بھی آ جائیں گی ہم اپنے پیس کے ساتھ اپنی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے اب میں کہتا ہوں کہ خارجیم کو ہم یہاں لگاتے ہیں چلیے میں یہاں پہ یہ فعالہم ہٹا کے خارجیم لکھتا ہوں جی تو میں نے کیا کیا کہ فعین لام ہٹا کر خارا اور جیم مادہ اسی وزن کے اندر ڈال دیا جو ہمارا فعالہ کا وزن ہے اب ہم دیکھتے ہیں کیا گردان بنی خارج خارجا خارجو خارجت خارجتا خرجنا خرجتا خرجتو ما خرجتو خرجتی خرجتو ما خرجتو نہ خرجتو خرجنا میں نے ساتھ سے زمائر مٹا دیئے تاکہ ہم اپنے زہر پر زور دیں جو ہمارے زمائر کی ترتیب ہے وہی اس کی میننگ ہے خارجا وہ نکلا خارجا وہ دو مذکر نکلے خارجو وہ سب مذکر نکلے خارجت وہ ایک مونس نکلی خرجتا وہ دو مونس نکلیں خرجنا وہ سب مونس نکلیں خرجتا تم ایک مذکر نکلے خرجتو ما تم دو مذکر نکلے خرجتو تم سب مذکر نکلے خرجتی تم ایک مونس نکلی خرجتو ما تم دو مونس نکلیں خرج تو نہ تم سب مونس نکلیں خرج تو میں نکلا اور خرج نہ ہم نکلے اب اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک جملہ میں آپ کے سامنے اردو میں لکھ دوں مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں اور وہ تم ایک مذکر نکلے تم ایک مذکر نکلے اب تم نکلے آپ گردان میں آئیں گے اچھا انتہ کہاں ہوتا ہے انتہ یہاں پہ ہوتا ہے خرجتا تم ایک مذکر نکلے تم سب مونس نکلیں خرج تو نہ ہم سب نکلے خرج نہ وہ سب نکلے مذکر خرجو وہ دونوں مونس نکلیں خرجتا وہ دونوں مذکر نکلے خرجا میں نکلا خرجتو علامات ہیں آئیڈنٹیفیکیشنز ہیں اس کے اندر آسانی سے یاد کی جا سکتی ہیں ری کیپ دیتا ہوں آپ کو فیل ماضی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آج انشاءاللہ ہم نے گردان مکمل کی چودہ زمائر ہوتے ہیں اور گردان کے چودہ ہی سیئے ہوتے ہیں اور اسی ترتیب پر ہوتے ہیں جملہ فیلیہ کی مینیمم ریکوائرمنٹ ہے فیل اور فائل کا ہونا اس کے اندر فائل موجود ہے اس وقت یہ فائل پورا جملہ ہے یعنی یوں سمجھیں آج ہم نے سولہ چودہ اور چودہ اٹھائیس جملے مکمل کر لیے اٹھائیس جملہ فیلیہ بنا دیئے میں نے آپ کے سامنے تو یہ چودہ جملے ہیں یہ مکمل جملے ہیں کمپلیٹ سینٹنس ہے فیلیہ یہ ورگ کا کمپلیٹ سینٹنس ہے ایک خرجہ وہ نکلا وہ نکلا تو تین مادوں پر مشتمل ہوتا ہے تین ہی مادے ہیں جن سے فیل بنتے ہیں آگے یہ آگے ایڈیشنل چیزیں ہیں بنیادی طور پر تین ہی مادے پہ جاتے ہیں ہر فیل میں آگے صرف ایڈیشنز ہیں ان کے پیچھے وہ مادے لگتے جائیں گے گردان بنتی جائے گی اگلی ترتیب ویسے کی ویسے رہے گی تین مادے ہیں اس کے ڈیفرنٹ وزن ہوتے ہیں آج ہم نے پہلا وزن کیا ہے اور وہ فعالہ وزن ہے فعالہ وزن پر ہم نے گردان فیل ماضی بنائی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید وزن کے بارے میں بات ہوگی اور یہ ٹوپک جیسے ہم نے جملہ اسمیاں بناتے ہوئے ایک اینٹ اینٹ کر کے ہم نے بنا کے پھر ایک دیوار کی شکل بنانی شروع کی ایسے ہی ہم جملہ فیلیاں میں اینٹ اینٹ رکھ کر پھر ہم اس جملے کو مکمل کریں گے پھر اس کی بیوٹی فیکیشن کریں گے پھر اس کے اوپر میک اپ کریں گے پھر اس کو مزید خوبصورت بنائیں گے اور مزید بناتے چلے جائیں گے کہ یہ ایک یہاں سے شروع ہو کر یہ چلتا آئے گا یہاں تک آپ خود ترجمہ کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی میری یہ کعوش قبول فرمائے اور اس میں برکت ادا فرمائے اللہ عز و جل آپ کا سیکھنا آسان کر دے تاکہ آپ یہ اللہ کی کتاب یہ سیکھ پائیں آپ اسے سمجھ پائیں جب آپ کے سامنے پڑی ہی جائے تو آپ سمجھیں جب آپ اسے خود پڑے تو آپ سمجھیں جب آپ سنے اسے کہیں بیٹھے ہو اس کی تلاوت تو آپ کے کہان خود بخود ترجمہ کرتے چلے جائیں آپ کو ترجمہ کے لئے کتابیں نہ کھولنی پڑے اور آپ کو کلمات کے وزر اور ان کا ویٹ محسوس ہو ان کی تاقید محسوس ہو کہ وہ آپ کے دل کو دل کے اوپر چوٹ لگائے زرب لگائے جب ہمارے دل پر چوٹ اور زرب لگے گی ہمیں خود بخود احساس ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی مدد فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکو و اتبو الیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم تسلیم کثیر آمین یورب العالم